بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن کا حلوہ اور بیسن کا حلوہ بہت سے طریقوں سے بنتا ہے بٹ میں آپ کو اپنے سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی بہت اسٹی بنتا ہے اس طرح آپ بنائیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو چینی لے لی تھی اور چھے انڈے آدھا کلو بیسن اور آدھا کلو ہی ہم لیں گے دیسی گھی انڈے مجھے چھے چاہیے تھے لیکن میرے پاس اس ٹائم پانچ تھے تو میں نے ان سے بنا لیا ٹھیک ہے میں نے آدھا کلو گھی لے لیا کڑھائی میں اس میں ہم چھوٹی علاجی پانچ سے چھے اتر ڈال دیں گے اور اس کو گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کلو بیسن جس کو میں نے اچھے سے چھان کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ نے یہاں پہ فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے فلیم کو ہائی نہیں کرنا نہ میڈیم کرنا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کا بنے گا بیسن کلو میں نے بہت سے طریقوں سے دیکھا لیکن اس طریقے سے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا بناتے ہوئے تو چلیں جی آج میں آپ کو نئے طریقے سے سکھاتی ہوں میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا گھی میں اور چمچ کو آپ نے حلاتے رہنا ہے سٹیپ بے سٹیپ رکھنے نہیں دینا وہ کیوں کہ آپ کا بیسن جلے نہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں چھیر انڈوں کو انڈے کو چپ ہی آپ یوز کیا کریں یہ چیک کر کے کیا کریں انڈے خراب بھی ہوتے ہیں تو میں نے اس لئے اس کو ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے چینی اور انڈوں کو اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی انڈوں میں ملٹ ہو جائے اچھے سے فیل نہیں ہوگی اس میں چینی ہے نہیں تو آپ کا حلوہ ٹیسٹی نہیں بنے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اچھے سے مکس کرتی جارہی تھی تو اس کے پاس مکس کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ ہاتھ سے کر کے میں تھک گئی تھی تو میں نے ہینڈ بلینڈر یوز کیا اس سے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا شکر کر دیا انڈے اور چینی کو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چمہ چلاتے ہوئے ہم بیسن کو بھونتے جائیں گے جب بیسن بھوننا جائے تو یہ کنڈیشن میں آتا ہے گئی ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹ چھوٹے ببلز بنتے ہیں ٹھیک ہے خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی اس ٹائم پہ لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا اور بھوننا کہ جتنا اچھے سے آپ کا بیسن بھوننا ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہلوے میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ آدھا ایک پاؤ کے قریب سوری بادام لے لیا تھے ان کا پاؤڈر بنا لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے انڈے اور چینی کو ہم نے مکس کر لیا ہے چینی یہاں پہ موٹی ہوگی تو آپ کے ہلوے میں ایسے رہ گی تو پھر آپ کو کھانے میں اچھا نہیں لگے گا اتنا اچھا گلر آگیا ہلوے کا بیسن کا اس کو میں نے تقریباً ایک کھنٹہ لگیا تھا مجھے بس مین پوائنٹ اس کا یہی کہ آپ نے بیسن کو اچھے سے بھوننا اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ فلیم کو بلکل بند کر دیا تھا بیسن گرم ہے اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے یہ مکچر جو ہم نے بنایا تھا انڈے اور چینی کا ٹھیک ہے اس کے بعد چمچلاتے جائیں گے چولے کو آپ نے نہیں چلانا اس لیے کہ بس یہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ایزی اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ ایک تفہہ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میس میں بادام کا پاورڈٹ آ رہی ہیں تھوڑا سا میں نے سیپرٹ کر لیا تھا وہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز دیکھنے کا جو لوگ دیکھتے ہیں اور کمرس کرتے ہیں تھینکیو سو مچ ان سب کا اور ایسے مزیدار سی ریسپی لے کے میں آپ کے لئے آتی رہوں گی اور آپ سے شیئر کروں گی سردیوں کی سپیشل ڈیشیز جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں لاسٹ میں میں نے مکس کر کے اس میں سارے نٹس ٹال دیئے تھے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی ہلوہ ریڈی ہو گیا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت انرڈی ہے اس میں سردیوں میں بنا کے آپ کھائیں اپنا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ